دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسمار خان ٹی وی اور کریئر کانسلر کے جانب سے میں آپ کا میزبان آپ کے لیے یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فضائیہ میڈیکل کالیج جو ہے جو کہ ایر یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے اس کی میرٹ لسٹ کے بارے میں بتاؤں گا اس کی فیس سٹرکچر کے بارے میں بتاؤں گا اس کی جو کالیج فیس ہے جو ایمیشن فیس ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے ہوسٹل فیس جو ہے اگر آپ کسی ایسے علاقے سے بلان کرتے ہیں جو آپ کو وہاں پر ایمیشن کے وقت آپ کو ہوسٹل ضرورت ہے تو ہوسٹل کی کیا فیس ہوگی وہاں پر فضائیہ میڈیکل کالیج میں جو کہ پاکستان ایر فورس کا ایک میڈیکل کالیج ہے اس کی آپ کو میں ساری ڈیٹیلز آج دوں گا اس کی جو میرٹ لسٹ ہے اس میرٹ لسٹ کے بارے میں جو ہے وہ آج ایناؤنس ہو گئی ہے اور اس کی فیس کے بارے میں بھی میں آپ کو سب بتاؤں گا تو اپنا آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل اسمان خان ٹی و سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس سے آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں گی ہم آپ سے ایڈمیشنز آپ کے ایڈمیشنز کریئر اور ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہم یونیورسٹی سے ریلیٹڈ بہت اچھی اچھی ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں تو ہماری آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے فضائیہ میڈیکل کالیج فضائی میڈیکل سٹ ہے وہ آج انہونس ہو گئی ہے فرست میڈیکل سٹ جو ہے وہ انہونس ہو گئی ہے یہ اس کا لنک ہے میں اس میڈیکل سٹ آپ نے اگر چیک کرنی ہے تو میں اس کا لنک جو ہے اپنی ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں پیسٹ کر دوں گا آپ یہاں پہ اس لنک پہ کلک کر کے اپنا میرٹ چیک کر سکتی ہیں یہاں پر آپ نے اپنا ایڈمیٹ کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے ایڈمیٹ کارڈ نمبر میں یہاں پر آپ کو آہ انٹر کر کے دکھاتا ہوں کسی بھی سٹوڈنٹ کا ایڈمیٹ کارڈ نمبر اگر آپ کو سپوز ایڈمیٹ کارڈ نمبر بھول جاتا ہے اپنا تو یہاں پر آپ اپنا نیم انٹر کریں گے نیم انٹر کر کے آپ نے اپنا یہاں پر سرچ کرنا ہے تو نیچے آپ کے نیم کے آگے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ نمبر آ جائے گا تو آپ اپنے ایڈمیڈ کارڈ نمبر کو یہاں انٹر کر کے آپ نے اپنا ریزالٹ سرچ کرنا ہے جیسے میں ابھی یہ ایک ریزالٹ سرچ کی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آگیا ہے ریدہ سابر ریدہ سابر کا ہے کانگریچولیشن ان دیٹ یو ہیو بین پرویجنلی سیلیکٹڈ فار ایم بی بی اس پروگرام تو تاؤزن سیمنٹین ان فضائیہ میڈیکل کالیج یہ فضائیہ میڈیکل کالیج میں یہ سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہو گئی ہیں اور اس کے لیے آپ کو بتاؤں کی جو فیس ڈیپازٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے سات دسمبر دو ہزار سترہ ان فاروڈ در سکینڈ کاپی آف فی ڈیپازٹ سلیپ آن یہ انہوں نے ایمیل ایڈریس دیا ہے اس کے اوپر آپ نے فیس ڈیپازٹ کر کے اس کی کاپی سکین کر کے آپ نے اس ایمیل ایڈریس پر ان کو سینڈ کرنی ہے یا آپ it for a fix کر سکتے ہیں اس نمبر پر in case of non payment of fees your seat would be offer to next applicant on merit list ٹھیک ہے یہ contact ایک نمبر دیئے ہوئے ہیں 035 50 5628 پر یا آپ یہ دوسرا نمبر ہے 035 500 5629 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اب میں بتاتا ہوں اس کی جو فیس ہے اس فیس کے بارے میں کے جو اس کی اینول فیس ہے فرسٹ یئر کی وہ دیکھیں یہاں پر آپ کو بتاؤں ناو لاکھ بائیس ہزار پانچ سو پچاس روپے جو ہے اس کی جو ہے اینول فیس ہے جس میں ایڈمیشن فیس ہے ففٹی تھاوزن اور ٹوشن فیس ہے 6,42,000 اور ریجیسٹریشن جو ہے پی ایم ڈی سی کے ساتھ جو ہے وہ این ایر یونیورسٹی کے ساتھ 20,000 اس کی فیس ہے ایکزام فیس 44,000 میڈیکل چارجز 5,000 گریجویشن فیس 20,000 روپیز اور لیبریری سیکیورٹی ہے 15,000 لیب سیکیورٹی ہے 35,000 روپیز اور ڈکمنٹ ویریفیکیشن فیس ہے 5,000 سٹوڈنٹ سپورٹ فیس ہے 5,000 انڈورمنٹ فنڈ ہے 10,000 روپیز اور مسیلینیس چارجز جو ہے جس کے اندر سپورٹس ایونٹس آئیڈی کارڈ میکزین وہ 30,000 اور جو ہے ایڈوانس انکم ٹیکس جو ہے 5% جو ہے وہ ہے 41,000 and 550 ٹوٹل ملا کہ یہ جو پہلے سال کی فیس ہے وہ ہے نو لاکھ بائیس ہزار پانچ سو پچاس روپے یہ ہے ایئر یونیورسٹی کی پہلے سال کی فیس اور اسی طرح میں آپ کو ہاؤسٹل فیس کے بارے میں بتاتا ہوں تو ہاؤسٹل فیس کا ہامی در سے چلان اگر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس میں بتاؤں آپ کو جو ہے منتلی رینٹ جو ہے وہ ہے انیس ہزار روپے انیس ہزار روپے منتلی رینٹ ہے اور جو ہے وہ ایک سال کا جو رینٹ ہوگا وہ ہوگا دو لاکھ اٹھائیس ہزار روپے سیکیورٹی ڈیپازٹ جو ہے اس ہاؤسٹل کی وہ انیس ہزار روپے ہے جو کہ ری فنڈیول ہوگا جب آپ یہاں سے چھوڑ کر جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے انکم ٹیکس جو ہے جو ٹیکس لگے گا وہ ہے نو سو پچاس روپے منتلی ٹیکس ہے اور یہ اماؤنٹ جو ہے ایک سال کی بن جاتی ہے گیارہ ہزار چار سو تو ایک سال کا ہاؤسٹل کا جو خرچہ ہے وہ ہے دو لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو روپے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہے فار ایسی روم دی منتلی چارجز ووڈ بی تھرٹی تھاؤزنڈ اگر آپ ایسی روم میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں ایسی والا کمرہ ہاؤسٹل میں بک کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو منتلی چارجز ہیں وہ ہوں گے تیس ہزار روپے جبکہ یہ جو ویداؤٹ ایسی ہے نون ایسی روم اس کا جو منتلی رینٹ ہے وہ ہے انیس ہزار روپے یہ ہے مکمل جو طریقہ ایک ہے جو کپڑے دھونے کی فیس ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے وہ اس کے علاوہ ہوگی یہ تھی ہماری آج چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند ہے اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ